بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بٹی ایم میں ہوں تارک محمود بہت ساری باتیں ہیں سانیہ مری کی تحقیقات کے حوالے سے آج نزلہ گرا دیا گیا ہے سرکاری افسران کی اوپر اور کمیشنر راولپنڈی سی پی او سی ٹی او ان سب کو موتل کر دیا گیا ہے اور بزدار صاحب کہتے ہیں کہ میں ہم نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا ساتھ ساتھ ایک اور جو پولٹیکل ڈبلیپمنٹ ہوئی ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کا تو جو معاملہ ان ہاؤنس تبدیلی پی ڈی ایم کا سربلائی جلاس کل بلاول صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ استیفوں والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر مشترکہ جدوجہد بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ کس جانب بڑھ رہا ہے پندرہ مئی کو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی جو ڈیٹ ہے ٹینٹیٹیو وہ آناؤنس ہوئی ہے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ پوزیشن ان کا ساتھ دے اس عملی کے اندر تاکہ وہ آئینی ترمیم لاسکیں نور عالم خان صاحب خاصے وکل ہوئے ہیں پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے اور ان پر عطاب کا سلسلہ جاری ہے پہلے شو کاؤز نوٹیز پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ان کو نکال دیا گیا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی وہ جمہوری پارٹی ہے کھل کے بات ہوتی ہے اور اگر کھل کے بات ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مگر نور عالم صاحب ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وزراء جو ہے وہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں یہ جو میں اس بات پر قائم ہوں کہ جو اگلی تین صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام ای سی ال میں ڈالیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب کمر زمان کائرہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خورم دستقیر خان صاحب اور میں ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتیانہ صاحب کہنا سب پہلے تو یہ ان کا جی حوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تو چونکہ سانیہ مری والا معاملہ ہے کمشنر سی ٹی او ڈی سی اے سی جو سرکاری افسران تھے پندرہ وہ فارغ تو بس قصہ تمام جو تئیس لوگوں کی لاشیں تھیں ان کا معاملہ بس اسی پہ سیٹل سب لوگ خوش دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہماری سب کی خواہش اور یہ ہو سکتی ہے کہ ذمہ داری کا تیین کر کے ان کو سزائیں دی جائیں لیکن سرکاری مضاق ملازمین کو نیگلیجنس سرورس کی ملازم سزائی دی جا سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کے اگر تیین کر کے کسی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ آپ سب جو زیادہ ذمہ دار بنے ان کو لوگری سے نکالے جانے کی تجلیش تو دی جا سکتی ہے اس سے زیادہ تو کریمنال نیگلیجنس کی سزا تو ممکن نہیں ہوگی سب یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا صرف یہ سرکاری افسران ہی ذمہ دار ہوتے ہیں یا ان سرکاری افسران کو جو ڈیوٹی آسائن کرنی ہے یا جنہوں نے ان معاملات کو اس وقت پلان کرنا ہے کیا ان پر ذمہ داری آئید نہیں ہونی تھی یہ سیاسی عوضوں پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیاسی عوضے دار جو ہوتے ہیں یا وزید جو ہوتے ہیں ان کو ویجلنٹ ہونا چاہیے بلا شکلہ کوئی شاک نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن بہرحال امیڈیٹ ذمہ داری تو انہیں افسرز کی بنتی ہے جو سیاسی سٹرکچر کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف حدوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں امیڈیٹ ذمہ داری یا امیڈیٹ ریکشنز تو انہیں کے آنے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیلیڈ ایکشنز جو ہیں وہ وزیر کے طرف سے بھی ہیں باقی میکموں کی ایڈز کی طرف سے بھی ہیں وزیری آلہ صاحب کی طرف سے بھی ہیں وہ بھی ہونا چاہیے یہ کافی نہیں ہے جن کے پیارے دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے یہ بالکل کافی نہیں ہے لیکن پہرحال یہ ایک حادثہ تھا نیکلیڈیس اس میں اپنی جگہ ہے اس کا تیئر تو پھر اگر چلا جائے تو پھر تو چیپ مستر پنجاب سے چل کے نیچے آ سکتا ہے خورم صاحب آپ کتنے مطمئن ہیں اسٹیپ جو پنجاب گورنمنٹ نے اٹھائیں اس حوالے سے جو انکوائری کے بعد چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے کو ادا کرنے سے مستقل طور پر بھاگ رہے ہیں یہی پنجاب حکومت تھی نا جو صاحب آل کا واقعہ ہوا کسی کو سزا نہیں ہوئی کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ ایک قاندان کو دن دھیارے کیسے گولیاں مار دیں یہی پنجاب تھا جہاں آپ کو پتا ہے گجر پورا تھانے میں اتنا بھیانک واقعہ ہوا اس خاتون کے ساتھ کوئی کسی 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 کو پکڑا نہیں گیا کسی کی جو ہے بے کانی نہیں ہوئی اور آج تئیس پاکستان کے شہری جو ہیں وہ ناحق ہلاک ہوئے ہیں اس سڑک کے اوپر جو کہ بہت ہی جان آباد علاقہ ہے تمام ریافتی اداروں کی پہنچ میں ہے اس میں اس طرح کا واقعہ ہونا تو یہ انہوں نے ضرور افسروں کے نام لگا دیا ہے لیکن اگر کسی کا استیفہ بنتا ہے تو وہ عثمان بزدار کا ہے کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے نے اپنے لیے ایک اعلیٰ اخلاقی میار ڈیٹامن کیا تھا امران خان صاحب نے کہ جی کوریا میں کشتی بھی اور اگرچہ وزیر آدم وہ کشتی نہیں چلا رہا تھا لیکن اس وزیر آدم نے استیفہ دے دیا آپ کو معلوم ہے شکرشید صاحب ریلوے کے وزیر تھے تو دو تو بہت ہی بھیانک واقعات ہوئے جس میں ستر ستر لوگ پاکستان کے شہید ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی دیکھیں یہ تو ان کی اپنی گلتی تھی انہوں نے آگ لگائی بازے باز چلا کہ ٹرین کی اندر جو ہے وہ الیکٹرکل چھوٹیج تھی لیکن کسی کو پکڑا نہیں کیا کسی نے استیفہ نہیں دیا تو اس حکومت کا ایک مستقل ریکارڈ ہے کہ جو کہتے تھے جو دعوے کرتے تھے کہ جناب ہم نہ بھی ٹرین چلا رہے ہوں ہم نہ بھی کشتی چلا رہے ہوں ہم نہ بھی مری کے انتظامات دیکھ رہے ہوں لیکن ذمہ داری تو جو ہیڈ ہے اس کی ہے پھر جو ہیڈ اگر ذمہ دار ہے عثمان بزدار صاحب کو خود استیفہ دینا چاہیے پتہانہ صاحب یہ جو جتنی چیزیں آئیں ہیں کئی مشینوں میں فیول نہیں کئی آپریٹر نہیں کوئی پلاننگ نہیں کوئی میٹنگ نہیں پھر اس کے بعد یہ سرکاری افسران پر نزلہ ختم تو عمران خان صاحب تو جو خورم صاحب حوالہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کشتی ڈوب جائے پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے حادثہ ہو جائے وزیر ریزائن کر دیتا ہے تو بنتا نہیں ہے بزدار صاحب کا استیفہ جی میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کائرہ صاحب سے اور خورم دستگیر صاحب سے کتنے پاکستان میں وزراء نے استیفہ دیئے ہیں ان کی حکومتوں میں وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک نہیں تھے میرا خیال ہے کہ پہلے یہ نے کسی پہ بات کرنے سے پہلے انہیں اپنی روایات کوئی مثال دینی چاہیے کہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ماضی میں انہوں نے ایک قربانی پیش کی تھی قوم کی خطر دوسرا یہ کہ حکومت کا کام ہے پالیسی دینا سیاستدان حکومت بناتا ہے پارلیمنٹ اور حکومت وہ پالیسی دیتی ہے عمل درامت بیروکریسی کرتی ہے ایگزیکٹیو کرتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کی ذمہ داری ایگزیکٹیو پر ہی تھی اور کسی حالانکہ ہر سیول افسر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی ہاتھ کو کیرنی کی گئی اور بے لاغ سب کو فارغ کر کے گھر بھی دیا گیا نہ صرف گھر بھی جا گیا بلکہ محتل کیا گیا اور انخلاق پروسیڈنگ اپنا ڈیسپنی اور ایفیشنسی رولز وہ بھی ساتھ ای ای ڈی رولز سٹارٹ ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹونگ میسج گیا ہے اندظامیہ کو کہ افسر بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف امراض سے فیدہ اٹھائیں بلکہ آپ کو ذمہ داریوں سے یہ کرائٹیریہ یہ کہ آج تک پاکستان میں کسی وزیر نے استیفہ نہیں دیا تو اس وجہ سے ہمارا استیفہ بھی نہیں بنتا پھر باتیں ہیں اور پھر فرق کیا رہ گیا آپ میں اور انہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ معاملہ تو پہلی بات مری پنجاب کے اندر آتا ہے وفاق گینڈا نہیں آتا نمبر ٹو اس میں ویروکریسی وزیر داخلت ہے نہیں مہارا پنجاب کا کوئی بھی اور اس دوسرے معنوں میں یہ ٹورزم کا معاملہ ہے یا اندظامیہ کا معاملہ ہے تو اندظامیہ کے خلاف ایکشن ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سخت ایکشن ہے حکومت وزیرالہ صاحب خود بھی وہاں گئے ہیں اور موقع پہ جار جار کے میٹنگز بھی کی ہیں اور بھی حکومتی ارکان گئے ہیں وہاں پہ ہمارے مقامی رکن اسمبلی صداقت عباسی صاحب ہیں وہ باقیدہ حضر موقع پہ موجود تھے سارا دن وہاں انہوں نے پوری کوشش کیا ہے ریسکیو کرنے کی کروانے کی لوگوں سے اندظامیہ سے فوج کے ادارے بھی وہاں پہ موجود تھے سارے جو کام کر سکتے تھے تو میرا خیال اس موقع پہ سب ہی لوگوں نے سکتے تھے کیونکہ فوج جب تک ان کو طلب نہ کیا جائے سیول انظامیہ کی مدد سب آپ نے کرنا تھا خودیانہ صاحب ایڈمیسٹریشن نے کرنا تھا مری اور راول پنٹی اور اسلامباد کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ کوئی لوچستان تو نہیں ہے یہ تو بہت ہی انٹینسلی پوپلیٹیڈ علاقہ ہے جہاں تمام ریاست کے ادارے تمام ہیلیکاپٹر کی پہنچ میں ہیں لیکن کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی معافی مانگ لیں کہ بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی مری روڈ پر ہے جو روڈ سڑک مری کو جاتی ہے اس پر ان کا ہیڈکوارٹر ہے کسی نے کچھ موپنٹ نہیں کی اور جو ایکوپمنٹ جو برف ہٹانے والا جو پورا سسٹم تھا تو بسم لیگ نون کے دور پر ہم بنا کر گئے تھے مشینیں خرید کر گئے تھے ان میں ایک ٹیل نہیں ہے ان کا چلانے والا نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑی ناہلی ہوئی ہے جس کا جو اصل انصاف ہے کچھ چند افسروں کو نکال کر نہیں ہو سکتا ٹھیک ٹیرے صاحب یہ آج خان صاحب نے ایک اور بات کی عمران خان صاحب نے وہ ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہے ہم نے جب ریوینیو کا ٹارگٹ کہا آٹھ ہزار لوگ مزاک اڑاتے تھے اب ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں ریوینیو ہم چھ ہزار پہ پہ پہنچ گئے ہیں آٹھ ہزار کر دیں گے معیشہ ٹھیک ہے وہ ابھی تک خان صاحب یہ خود کنونس ہیں یا مطلب جو اپوزیشن ہے وہ ان پہ بیجا تنقید کر رہی ہے یہ معمبہ ہے کیا دیکھئے نا ایک بات یاد رکھئے جو ریوینیو انکریز کرنے کا ایشو ہے پیپلز پارٹی کے حکومت آتی ہے دوہزار آٹھ میں پاکستان کا ریوینیو ہے ون پوائنٹ وان ٹریلین گیارہ سا اور اب ہم جب جاتے ہیں تو دس اس ٹو پوائنٹ وان ٹو ٹریلین یعنی اکی سو بیس ارب تقریباً ڈبل آلموس ڈبل ہو گیا تھا ڈبل ہی سمجھئے اکی سو بیس ارب سے مسلم لیگ نے لیا اٹھتی سو پچاس ارب پہ لے کے گئے آلموس ڈبل کر کے پانچ سالوں میں گئے خان صاحب کی ساڑھے تین سال کی حکومت نے ابھی تک چار ہزار کے آگے پیچھے ساڑھے چار ہزار پہ ہیں چار ہزار کے قریب کو مسلم لیگ میں چھوڑا تھا یہ تو دس پرسنٹ انکریز نہیں کر سکے ابھی تک اس اس فگر سے خورم صاحب یہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے ایمپورٹ بل بڑھ رہا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک فگر یہ آتی ہے ایکانومی کے حوالے سے بھی جو ان کی پریڈکشنز تھیں جو ورلڈ بینک کی جو ایکنومک رپورٹ ہے وہ ٹری پوائنٹ فور کے آس پاس ہیں فگرز گورنمنٹ کی کچھ اور ہیں اپوزیشن کی کچھ اور ہیں معاشی بھائیرین کی کچھ اور ہیں عوام کس پہ یقین کرے نہیں دیکھئے ہمیں بطور منتخب نمائندے ذمہ داری سے بات کرنی ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کی محشد کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ادائیوں کا توازن ہے صرف ایکسپورٹ کا نمبر دے دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا صرف ریمٹنس کا نمبر دے دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا اور اصل بات یہ ہے کہ توازن کیا ہے اب توازن یہ ہے کہ ہم ریمٹنس ڈال بھی لیں تو سال کے پہلے چھے ماہ میں دس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے ٹھیک پندر عرب کی رفلی ایکسپورٹس ہیں اور پندر عرب ڈالر کی رفلی ریمٹنسز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھرٹی بلین ڈالرز ہے اس کے اگینس جو ہے یہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں تو بیلنس جو ڈیفیسٹ ہے وہ تو نہیں پورا ہو پا رہا نا جی کہ اگر پچیس ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں سے آپ پندرہ نکال بھی دیں تو دس پھر بھی کرنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ایک ریکارڈ سطح پر ہونے جا رہا ہے جون میں بیس ارب ڈالر کا تو اصل جو نمبر ہے وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر ہے نا جس کے اوپنے بڑا شورٹ ڈالتے تھے پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں پاکستان کی جو اس وقت مہنگائی ہے چاہے وہ غریبوں کے لیے مہنگائی ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے اوورال مہنگائی ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور ابھی اس حکومت نے آپ کو معلوم ہے کہ چار دن پہلے پاکستان کی ریاست کا جو مالیاتی پولیسی کا بازو تھا وہ اپنے آپ سے کٹ کر خونم خون کر کے سٹیٹ بینک کی حوالے کر دی ہے کہ جی مانٹری پولیسی اب انڈیپیننٹ ہو گئی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو جب کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے امپورٹ کنٹرول میں نہیں ہے آؤٹ اف کنٹرول ہے مہنگائی آؤٹ اف کنٹرول ہے تو یہ کون سے شادیانے ہیں تو شادیانے جتنے بھی بجھا لیں بران خان صاحب میرے آپ کے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے اپنے گھر پہ جو کریانے کا یا کوئی گروسری سٹور ہے کر جائیں گے تو تمام دعوے جو ہیں وہ دھرم سے نیچے گر جائیں گے جب ساڑھے چار سو روپے کلو گی خریدنا پڑے گا جب ایک سو بھی سو روپے کلو چینی خرید نہیں پڑے گی جب نوی روپے کلو آٹا خریدنا پڑے گا اور جب گھر واپس آئیں گے تو اٹھتے سو روپے یونٹ بجھلی کا انتظار کر رہا ہوگا اور چولے میں گیس نہیں ہوگی تو اصل اکی کچھ یہ ہے پتیانہ صاحب آپ کے اعداد و شمار کا کیا کریں جب سٹور میں جائیں تو آٹا گھی گھر میں آئیں تو بجھلی کا بل پانی گیس نہیں کچھ نہیں وہ آپ کے اعداد و شمار لے کے کہاں جائیں کس جیب میں رکھیں اس کو تارک صاحب آپ کے بات اس حد تک درست ہے کہ مہنگائی تو ہوئی ہے اور مہنگائی کی وجوہات بھی آپ سب جانتے ہیں سب ہی ہم تینوں جانتے ہیں جو آج پارٹیسپینٹس ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین میں فرق آیا ہے اور وہ عبادی بھی بڑی ہے اور جس بنا پہ مارکیٹس میں مہنگائی ہوئی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آئل ہے پیسٹریسائیڈز ہیں فٹلائزر ہے ڈی اے پی خواد ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے جو خوراک پیدا کرنے والے معاملے ہیں سیڈ ہے وہ مہنگا ہوئے اس سے مہنگائی تو ہوگی اب دیکھنا یہ ایک ہم اس مہنگائی پہ کابو پیسے کیسے پاتے ہیں اسی دور میں ہو جائے گا فتیانہ صاحب یا اس کے لیے ایک ٹام اور دینی پڑے گی آپ کو نہیں نہیں وہ اسی دور میں ہو جائے گا ویسے تو جو عمران خان صاحب آئے تھے وہ دس سال کے لیے آئے تھے یہ کس نے تیہ کیا تھا فتیانہ صاحب دس سال سے پہلے تو پراجیکٹ مکمل ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ قوم سے انہوں نے قوم انہوں نے دس سال کی لائی تھی کہ یہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ دس دس بیس بھی سال بھگتا چکی ہیں کب اتنا ٹائم ان کو بھی ملنا چاہیے پھر اندازہ ہوگا کہ کس جماعت کی کیا کارکردگی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب دس سال میں تو پتہ نہیں چلتا دس سالہ منصوبے کے تحت آئیتیں فتیانہ صاحب کسی نے برداشت کرنا چاہیے دوہزر اٹھائیس تک اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کارکردگی جیزہ لگے گا پھر قوم تیہ کری گی دس دس سال سب کے نکالیں گے کہ کس کی کارکردگی کتنی اچھی تھی یا بری تھی تو میرا خیال ہے کہ اب ویسے بھی آخری سال میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا اثر بھی کام ہوگا کچھ حکومت اور مزید سب سے لی دے گی اور پہلے بھی کافی ہم نے اقدامات کیے ہیں اور میرا خیال ہے پرڈکشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے ہماری فصلوں کی کہتے ہیں یہ دس سالہ منصوبے کے تحت آئیتیں فتیانہ صاحب کہتے ہیں انتدار گرنے پانچ سال پھر در جائزہ ہوگا دس دس سال سب کی حکومت ہوگا تو ہم تو کہتے ہی ہے تھے نا کہ لائے گئے ہیں اب فتیانہ صاحب نے مان لیا ہے کہ ہم کو دس سال کی کوئی گارنٹی کسی نہ دی تو عرض یہ ہے کہ لائے نہیں گئے عوام ہمیں لے کر اللہ تعالیٰ اور عوام تو آپ کا بھیو ہے ہم جو کہتے تھے فتیانہ صاحب آپ نے وہ مان لیا ہے نا عوام کامینڈر تو پانچ سال کے لیے ہوتا ہے نا الیکشن تو پانچ سال کے لیے لڑا جاتا ہے تو دس سال کے لیے لائے گئے تھے نہیں نہیں لیکن عرض یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے حافظ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے دور میں آٹا مہنگہ ہو گیا کیا اس کے اوپر کوئی امپورٹ کا ایشو ہے یہ باہر سے آیا ہے آٹا چینی مہنگی ہو گئی کیا باہر سے آئی ہے پاکستان میں پچھلے سال گندم کا جو ریٹ تھا اس پہ پرکورمنٹ ہوئی ہے اور اس پرکورمنٹ کے بعد وہی ریلیزز ہوئی ہیں ستکار کے گداموں سے اور آٹے کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے چینی کا ریٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے اس سال کی کرشنی پر شروع ہوئی ہے یہ پچھلے سال کی چینی اور گمیٹ کا رہی تھی کہ میرے پاس سب ہی ہم سٹارکس موجود ہیں یہ اسی طرح ہے نا جس طرح خاند بہت ہے بڑی پیدا ہوئی ہے ریکارڈ پچھل سال سے زیادہ پیدا ہوئی ہے خاند مل نہیں رہی ہے خومت کہہ رہی ہے خاند آویلیبل ہے کہاں آویلیبل ہے شاید چاند پہ آویلیبل ہو شاید ہندوستان میں اور پھر کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے سستی ہے ہندوستان میں پاکستانی روپیز کے مطابق سات آٹھ سو روپے کے درمائن تجھے کا بیگ مل رہا ہے پتہ نہیں پاکستان میں کہاں سستی ہے اٹھارہ سار بے گا بہتو لوگوں کو مل نہیں رہا عرض یہ ہے خاند صاحب کے تمام دعوے تمام دعوے میں کہہ رہا ہوں میں کسی ایک دعوے تمام دعوے پٹ گئے ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا احساس پروگرام وہ بھی ان کا اپنا تقلیق کرتا نہیں ہے وہ بے نظیر ان کے سپورٹ پروگرام وہ بی بی شہیف کا خواب تھا وہ پیبلز بارڈی کے دور میں شروع ہوا مسکم لیگ کے دور میں آگے بڑھا اور جو جو آگے بڑھتا گیا وہ اس کو انپروو کرتے گئے اور اس کے اندر وسیلہ سیت بھی تھا وسیلہ روزگار بھی تھا یہ جو سیت کارڈ ہے اور فتیانہ صاحب جانتے ہیں یہ ان اسمبلیوں کا عیسہ تھے جب ہم نے شروع کیا تھا میں نے فاؤنڈر چیئر میں پروگرام سو آپ نے سب بزارش یہ ہے ان کا تو ایک بینر ہیڈ لائن جو پروگرام تھا وہ اکاؤنٹیبلیٹی تھا آج سنا ہے مجھے نہیں پتا یہ آج سنا ہے وزیراعظم صاحب نے اکاؤنٹیبلیٹی پر بہت اعتراض کیا وہ بڑی ناراضگی کا اعتراض کیا ہے وہ ناخوش ہیں اور سنا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلیٹی کے مشیق اور تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی انٹرویو کیا گئے یہ کسی چینلل نے مجھ سے سوال کیا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم صاحب باتہ چل گیا تھا کر کردگی کیا ہے کیا کیا آپ نے دوسرے سال میں آپ کو بتا چل گیا کر کردگی کیا ہے کیا کیا آپ نے تیسرے سال میں آپ نے کہا کہ جی پروسکوشن بڑی کبضور ہے اس لیے سزائی نہیں شروع Mickey اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے آپ تیس تیس بل ایک بھلے میں رات کے ایک بھرے میں بلڈوز کرتا ہے گویں پاس کراتے ہیں کیا نیپ کے قانون پاس نہیں ہو سکتے تھے کیا کیا آپ نے آپ چیل مین کو ایکسٹینشن دینے کے قانون تو پاس کرا سکتے ہیں لیکن نیب کی پرفارمز بہتر کرنے کے جو ان کے مقال خراب ہے جو ان کے مقال پروسیکیوشن کی پاسٹی ہے جو ان کے مقال انگمسٹیکیشن کمزور ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا اور آج اگر آپ ساڑھے تین کونے چاہ سا کے بعد ایک نیا لولی پاپ قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بندے بڑے خراب تھے آئیڈیا تو میرا اچھا تھا آپ کا کونسا آئیڈیا ہے حضور اے بھوتا شہید کی گورنمنٹی چار سال چلے تھے وزیراعظم آپ پاسپورٹ سے لے کے ایڈنٹی کارڈ سے لے کے اوورسیز پاکستانیز تک وہاں سے ہوتے ہوئے سٹیل مل تک وہاں سے ہوتے ہوئے کامرہ تک آپ مزدوروں کے قوانین لینڈ ریفارمز کیا کیا نہیں تھا اور وہ پہلے دو دھائی سال کے اندر کر دیا تھا انہوں نے یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم سارا پلان کر کے بیٹھے ہیں ان کا کوئی ایک تو بتا دے کوئی ایک خواب کو ہم کریے بتا دے اور جس کو آج یہ سب سے زیادہ ڈرم بیٹھ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا دیکھا ہوا خواب ہمارا شروع کیا ہوا پروگرام ہے تو یہ گورنمنٹ تو ہر معاملے میں فیل ہو گئی میں ایک بریک لے لوں بریک لینے کے بعد آتے ہیں جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ خورم دستگیر صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کائرہ صاحب خورم دستگیر صاحب اور فتیانہ صاحب میرے میمان ہیں خورم صاحب کل بلاول صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر وہ استیفوں والے معاملے سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر تو کوئی جوائنٹ جدوجہت ہو سکتی ہے تو اب یہ یہ تیہ ہے کہ استیفوں والے معاملے سے کچھ پیچھے ہوئے ہیں اور اب ان ہاؤس کی اوپر آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے اسپیشلی سپیکر کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس والے معاملے کے اوپر ہمارا مقصد اور جس میں بلکل متحد ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں اس کے رستے میں اگر ایک لانگ مارچ یا نو کانفیڈنس موشن بہتر طریقہ ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اگر اسطیفوں کا جو اپشن ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ہماری مدد کرے نئے انتخابات کرانے میں لیکن فیلحال تو فوکس اسی پر ہے کہ لانگ مارچ کی تیاری کی جائے اور اگر اس سے پہلے ایک نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے چاہے وہ سپیکر کے خلاف ہو یا وزیر آدم کے خلاف تو اس حکومت کی جو بنیادیں ہیں جو پہلی ہی کھوکلی ہو چکی ہیں ان کو ایک دھکا دینا مناسب ہوگا کیارے صاحب میں اس سے پہلے کہ فتیانہ صاحب کی طرف جاؤں ہوں جو خورم صاحب کی بات ہے اس پہ آپ کومنٹ کریں گے کہ یہ کوئی 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 ریجنڈے کی اوپر اب کنسنسس کی طرف بڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیک آج مولانا صاحب سے رابطہ بھی ہوا ہے آصف زداری صاحب کا دیکھئے پیپلز پارٹی کا یہ موقف تو بہت عرصے سے ہے جب ہم نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا ہم نے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی کہ فوری طور پہ ہمیں ادم اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ ادم اعتماد ہی وہ راستہ ہے یہ جو موجودہ قوانین ہیں الیکشن کے اور جو دابطہ اکار ہے اس کے تحت ہونے والا انتخاب نامناسب ہے اسی پہ ہمیں اعتراض ہیں اور موجودہ حکومت نے جو سارا کچھ ملڈوز کرتے ہوئے اتہائی غیرت ضروری طریقے سے انہوں نے جو قانون سازی پاس کر آئی ہے اس کے بعد اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جو بھی گورنمنٹ اگلی آئے کچھ عرصے کے لیے آئے اور وہ گورنمنٹ سب جماعتوں سب سٹیک ہولڈرز کی مشابرت سے اس کے پورے قانون کو دیکھیں ضروری فیصلے اور قانون سازی کریں اور پھر فیر ان فری الیکشن کا بنیاد رکھ کے امیجیٹلی جتنی جتنا جلدی ممکن ہو سکے اگلا انتخاب ہو وہ پورے منڈرٹ کے ساتھ حکومت آئے اور وہ حکومت بھی اکیلا کچھ نہیں کر پائے گی جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ ایک ایسی حکومت ہو جو سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرے سب سے مشابرت کر کے اجتماعی شعور کے تیر اجتماعی اونرشپ کے تیر جو فیصلے کیے جائیں وہ شاید پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکے جس میں موجودہ حکومت نے دالا ہے یہ قانون سازی جتنی ہوئی ہے کہ ایرہ صاحب یہ واپس ہوگی آپ سمجھتے ہیں جس پہ آپ یہ جو قانون سازی انہوں نے کی ہے یہ بہت خطرناک ہے بہت غلط ہے اور اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے جی فتیانہ صاحب آپ تو قانون کی کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں یہ جو قانون سازی ہے شاید خاکان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں خورم صاحب بھی کہہ رہے ہیں قائرہ صاحب بھی یہ جو آپ نے کی ہے بلڈوز کیا ہے یہ سب واپس ہوں گے چیزے طارق صاحب بلڈوز کس کو کہتے ہیں اگر تو ان کے ارکان اسمبلی کو اسمبلی میں آنے سے روکا گیا ہے پھر بلڈوز ہوا ہے بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر وہاں پہ اگر وہاں ان کو تقریروں کا موقع نہیں دیا گیا کھڑے ہو کر کاؤنٹ نہیں کیے گئے پھر واقعی بلڈوز ہوا ہے اگر سارے مواقع دیئے گئے انہوں نے تقریر بھی کی ہیں وہاں پہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے کھڑے ہو کر ووٹ ڈالے گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اپنے بہت سارے ارکان اسمبلی یہ خاص طور پر ان کے جو بڑے قائدین ہیں وہ ہاؤس سے غیب تھے اب انہیں تو ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا جو ان کے لیڈرز ہیں تو وہ بھی اگر ہاؤس میں نہیں بیٹھیں گے تو پچھلے ایم این ایز تو پہلی تنگ پیٹھے ہوتے ہیں اگری دو لائنوں کے زیادہ خوش نہیں ہوتے جو پچھلے ارکان بھائی کا ساری تقریریں یہ ہی کرتے ہیں میں تو موقع نہیں ملتا آپ کی تین لائنوں سے اور نور عالم صاحب آپ کی تین لائنوں سے بھی خوش نہیں یا آپ نراز ہو گئے نور عالم صاحب سے تو یہ تو سبھی بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ تقریر کا موقع فرنٹ کو ملتا ہے پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جمہوریت پہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ماننا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنایا کہ پوزیشن خود بھی چاہتی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کا بل پاس ہو جائے اور وہ جو سپریمنٹی فنانس بل تھا وہ خود بھی ایچارت پاس ہو کیونکہ ایک رکوائرمنٹ تھی اب یہ باقی سارا ٹوپی ڈرامہ تھا انگامہ تھا شعور شرابہ تھا لیکن یہ اندر سے خوش دے کہ ٹھیک ہے پاس ہو رہا ہے اور ماہی طرف سے ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ملک اور قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اچھا فتیارہ صاحب یہ جیسے فتیارہ صاحب آپ ایک ایلیکشن کر لیجئے میں نے ایلیکشن لاز کی بات کی ہے کہ پاکستان کے ایسے پولورائز ماحول کے اندر سب کی اونرشپ اور خاص طور پر جو ایلیکشن قانون ہے جو سب سے متنازع عمل رہا ہے پاکستان کا اس میں تو کنسینسز بیس ہونا بہت ضروری تھا اور سیاسی جماعتیں کوئی غلط بات نہیں کر رہی کی اگر حکومت وقت کا خیال یہ ہے کہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے اور نادرہ کا ڈیٹا اور بیندی انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا یہ دے کے کسی امریکی کمپنی کے ذریعے یہ اس طرح کا کوئی اس طریقہ کار تیہ کرائیں اس طرح کی کمپیل کریں اس طرح کا ٹیکنولوجی کا استعمال کریں کہ یہ اگرہ الیکشن مینج کرلیں تو میں آج ان کو کہہ رہا ہوں یہ ان کی تیاریاں ضرور ہیں سرے نہیں چڑھیں خورم صاحب فتیارہ صاحب کہتے ہیں اندر سے آپ خوش ہیں یہ شور شرابہ یہ سب ٹوپی ڈراما تھا آپ خود چاہتے تھے چلو یہ آئی ایم ایف والا یہ والے معاملہ سارے نبٹ جائیں اور بلڈوز کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے تو آپ کو نہیں اسمبلی میں آنے سے روکا جی بلڈوز کرنے کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیونکہ انتہائی ایک حساس اور اہم معاملہ تھا اس پر قومی اسمبلی نے پہلے ایک قانون باس کیا ایک اس کا مطن تھا سینٹ نے اس کو مسترد کر دیا لہذا وہ جوائنٹ سیشن میں آیا تاریخ صاحب جوائنٹ سیشن میں جو مطن ایک نئی ترمیم کے ساتھ پیش کیا گیا جس کو نہ کسی نہ کسی نے اس پر ڈیویٹ کی نہ وہ کسی کمیٹی میں گیا اور اس کو بغیر کسی کو دکھائے پڑھے بحث کیے بلڈوز کیا گیا اور خود حکومتی عراقین کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا کون سا قانون پاس کیا ہے تو جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ کیا قانون پاس ہو رہا ہے کس طرح پاس ہو رہا ہے اس کو بلڈوزنگ کہتے ہیں اس کو بلڈوزنگ کہتے ہیں کہ آپ غور فرمائیے اور آپ کے ناظرین کو یہ بات کھل کر سامنے آئیں کہ آج بھی حکومت کے پاس قورم نہیں تھا حکومت کے پاس دو دو مہینے قومی اسمبلی کے جلاس میں قورم نہیں ہوتا ایک دن یہ پورا زور لگا کر ٹیلی فون کروا کر قورم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے سترہ نومبر دوہزار اکیس کو اور اب تیرہ جنوری دوہزار بائیس کو قومی اسمبلی کے سیاہ ترین دن تھے جس میں ایک دن تینتیس اور ایک دن اکیس قوانین جو ہے وہ پاس کرائے گئے اس کو بلڈوزنگ کہتے ہیں کہ جب بزرد اکیس قوانین تھے نا تیرہ جنوری کو ایک کے اوپر بحث ضرور ہوئی کوئی شک نہیں ہے جو فائننس بل تھا باقی بھی اس کے اوپر ٹوٹل بلڈوز کیا گیا جس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کو اس کی غلامی کا جو بل تھا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے جس میں کسی کو بات نہیں سنی گئی کوئی کاؤنٹ نہیں ہوا کسی کو کوئی گنتی کوئی بحث کوئی گفتگو کوئی نہیں ہوئی اور پوری طرح جو ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب نے ایک فاشس طریقے سے یہ قانون سازی کی اسے لیے نہ صرف ہم اس کے بطن کے اوپر مہترز ہیں بلکہ جس طریقے سے اپاس کیا گیا اس پر بھی مہترز ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام نے ہمیں یہ طاقت دی تو ہم یہ قانون سازی کی پوری کی پوری ریورس کریں گے جو پاکستان کے محبادات کے اور پاکستان کی معاشی خود مختاری یہ فتیانہ صاحب یہ جو آپ کے اپنے عراقین ہیں جو بول رہے ہیں اب ان کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا جہاں تک اس معاملے میں ابھی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں اٹھاروی ترمیم کی جو بات ہوئی تھی وہ بھی اتفاق رائے کا کی ترمیم نہیں تھی چھے ووٹ اس کی ترمیم کے خلاف آن ریکارڈ پڑے تھے اس میرا اپنا ووٹ بھی اس میں خلاف پڑا تھا چھے ووٹ ٹوٹل اس میں خلاف آئے تھے اٹھاروی ترمیم کے کہ ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کا موقع نہیں دیا گیا وہ بھی ایک ہی دن کے اندر پوری اٹھاروی ترمیم پاس کر دی گئی تھی لیکن فتینا صاحب تو کہتے ہیں سب اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوئی سب کچھ ہوا لوگوں اس میں پورا کنسنسس تھا جی میں نے عرض کیا نا اس پہ ڈیبیٹ ہونا فرض تھا نا جرولز کو وہاں بھی سسپنڈ کیا گیا اٹھاروی ترمیم جی وہ تھی ہوگی لیکن وہ چاند رکانے اسمبلی نے کی نا پورے ہاؤس کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا کسی جماعت میں نہیں لیا تھا یہ حقیقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ وہ بل نہیں ہوا حقائق درست کر لیجئے بوت ہاؤسز کی ساری جماعتوں پر مشتمل ان کی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد وہ کمیٹی بنائی گئی اور پاکستان کے حالات کے تک سات مہینے انہوں نے ڈیبیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو لے کے آئے تھے اس کو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ حکومت کی طرف سے آئے فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہہ رہے صاحب کنسنسس نہیں تھا کیونکہ مخالفت میں ووٹ آئے تھے میرا ووٹ بھی کیا تھا چھے ووٹ مخالفت میں تھے ایک یا دو کنسنسس یہی ہے کہ آپ نے ٹو تھرڈ نہیں آپ تو سارے ووٹ اس کے حق میں آئے کیونکہ فتیانہ صاحب کو بھی کسی ایک ہاتھ چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ساری اس وقت فتیانہ صاحب شاید انڈیپنڈنٹ میمبر تھے لیکن تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی ان سب کی اس کمیٹی کے اندر بود ہاؤزز کی کمیٹی تھی اور سات مہینے انہوں نے اس پر ارکرنجی کی اور ایک سو تین آرٹیکل ایمنٹ ہوئے تھے جی فتیانہ صاحب کمیٹی رون نمبر جو پانچ ہے کمیٹی رون نمبر جو فائیو ہے اس کو کانسٹیشن روم کہتے ہیں اس میں بند کمرے میں ان کیمرہ ساری پروسیڈنگ ہوئی اور کسی کو باہر پتا ہی نہیں ہوتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ لمبی ڈیبیٹ ہے اس طرف ہم نہیں جاتے جب اس پہ ڈیبیٹ کریں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے لیکن وہ کے کنسنسس اس پہ پارلیمنٹ کے اندر جب ووٹنگ ہوئی ہے تو اس پہ اتفاق نہیں تھا ہنڈر پرسنٹ اس میں چھے ووٹ مخالے پڑے تھے نام بھی میرے پاس ہے جن لوگوں نے چھے ووٹ کلاب دیئے تھے بہرحال اس میں گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی چیز قواد و ضوابط سے ہٹ کے نہیں ہوئے قومی سمبلی میں اپنا رولز آب پرسیجر ان کنڈکٹ آب بزنس دوزار ساتھ جو ہے اس کے تحت یہ سارے اختیارات جو سپیکر جو وہ اختیارات جو پیپلز پارٹی کی قومت میں اور مسلم لینون کی قومت میں سپیکر نے استعمال کیے وہی سیم اختیارات مجودہ سپیکر نے استعمال کیے ٹھیک ہے میں یہاں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے حکومتی پیشکش ہے کہ اپوزیشن آئے اس کے اوپر بات کرے اس پر رائے لیتے ہیں اپنے تباہ میں مانو اچھا کہرہ سب شوٹلی مجھے کومنٹ کر دیں آج یہ جنوبی پنجاب کی اوپر انہوں نے کہا جی کہ ساتھ دیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ دون ساری اپوزیشن جمعتیں ہم لائیں اور وہ کریں تو پھر آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کے اوپر کل سینٹ کے انتخاب میں کل سینٹ کے لکشہ ہے جو تھا اس ہاؤس جی سر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے سوال کو رسپانڈ کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی صاحب نے جو لیٹر آف دا اپوزیشن ہے انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ہم تو دو ہوتے ہائی ایک سریعت سے اپنے دور میں سینٹ سے یہ بل پاس کرا چکے ہمیں صرف ہاں سیگریٹ اینٹ نہیں چاہیے ہمیں صوبہ چاہیے اور اگر آپ اس پہ سنجیدہ ہیں اس پہ صرف ڈیفلیکشن نہیں کر رہے یعنی جو جو آپ نے مہنگائی کا طوفان لے کے آئے ہیں یہ جو آپ نے سٹیٹ بینک کو سرندر کر دیا ہے اس کی اوٹانومی کو یہ سارا کچھ اس کے اوپر ڈیبیٹ آپ نہیں کرنے دیرے لوگوں کو میڈیا کو اپنے ڈیفلیک کر دیا کبھی چار میمبر مسلمی کے ملنے چلے گئے کبھی کس کا ہاتھ کس کی گردن اور کس کے سر پہ ہے یہ ڈیبیٹ کرا کے آپ ادھر لے گئے تو گلانی صاحب نے نے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے اب ان کو یہ جواب دینا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ آئیں جی اپوزیشن آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کیا ڈی چوک میں بیٹھ کے بات کرنی ہے کیا فوارہ چوک میں بیٹھ کے بات کرنی ہے گرمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے اپروچ کریں شاہ محمود قریشی صاحب کر لیں لیڈر آفز اپوزیشن سے کر لیں باقی میمران سے کر لیں اور ان سے یا باقی جماعتوں کی قیادت سے کر لیں وہاں ان کے پارلیمنٹری جو لوگ بیٹھے ان سے کریں اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر حکومت اتفاق کے رائے سے اس جنوبی پنجاب کا بیل لائے گی تو اپوزیشن بھلے اس حکومت کو ہٹانے اور اس کو بوری طور پر فارغ کرنا چاہتی ہے لیکن میری ساری جماعتیں اس پہ اگری ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس پہ صرف صرف اور صرف کھیلنا کھیلنا ہو جنورلی آپ چاہتے ہو اور آپ اپوزیشن کی جماعتوں کی رائے لینا چاہتے ہو تو اس پہ ٹوٹل کنسنسز ہو سکتا ہے خورم صاحب آپ کا پوائنٹ آف یو سر یہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو پیشکش ہے جی حکومت عوام کی توجہ ابھی چار روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے چار روپے فی یونٹ چار روپے ستر پیسے غالباً فی یونٹ بجلی قیمت بڑھی ہے اور اس وقت سینسٹیف پرائس انڈیکس جو ہے غریبوں کے لیے مہنگائی کی شراب بائیس ویسد ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے مستقل اب آپ غور کریں ہر روز ایک نیا غبارہ ہمیں اڑاتے ہیں اس پر غبارے کا رنگ دیکھ کر ہم سب اور میڈیا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور پاکستان کی جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کو بھول جائیں ہم یہ بھی بھول جائیں کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کا کتنا بڑا انعدام ہوا ہے جو کہ ابھی سیکیورٹی پولیسی بنا کے مزید واضح ہو گیا ہے اپنی کمزوری کو حکومت پوری دنیا پر آیاکھ دیا ہے اصل ان کا مقصد یہ ان تمام پولیسی ایکشنز کا وہ یہی ہے کہ میڈیا کی اور عوام کی توجہ ہٹائی جائے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ہم کمیٹڈ ہیں جنوبی پنجاب کے لیے اگر وہ سنجیدہ گفتکو کریں لیکن یہ حکومت صرف توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی شوشے چھوڑتی ہے ان کی کسی بات پر تو ہم اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر سنجیدہ ہیں سنجیدہ لوگوں کو اپوزیشن کی جماعتوں کے باز بھیجیں ان سے سنجیدہ گفتکو کریں پنجاب اسیمبلی میں بھی یہ بل پاس ہونا ہے وہاں بھی پوری سنجیدگی دکھائیں ابھی تک یاری کوئی نہیں ہے گفتکو کوئی نہیں ہے اپروچ کوئی نہیں ہے دونوں کی ایک ہی بات ہے فتیانہ صاحب سنجیدہ بات کریں جو چیز ملک کے مفاد میں ہوگی ہم حاضر ہیں اس کے لیے بہت مربانی میں اپریشیٹ کرتا ہوں دونوں اپوزیشن رانماؤں کی اس بات کو کہ وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے بلکل ہم تو پہلی تیار ہیں ملک قوم اور کہہ رہے ٹوئیٹ پہ نہیں ہوں گے فتیانہ صاحب ٹوئیٹ پہ تو مذاکرات نہیں ہوں گے نا نا ڈی چوک پہ ہوں گے نہیں نہیں وہ تو ایک انہوں نے آغاز کیا ہے تو میرا خیال ایک ٹوپک چھیڑا ہے اور بلکل ابھی ہمیں چاہیے کہ ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے مذاکرات کیے جائیں سعود پنجاب سیکرٹیریٹ ہم نے بنا دیا ہے افسر وہاں تینات کر دی ہیں سارے معاملات اب لاہور نہیں آ رہے بلکہ ملتان اور باولپور جا رہے ہیں تو میرا خیال ایک شروعات ہوئی ہیں کافی مصبت اقدامات ہوئے ہیں بلکل ہمیں ہم خوش آمدید کہیں گے اگر دونوں بڑی پارٹیاں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ساؤتھ پنجاب کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا سکیں تو کمیٹی بننی چاہیے فتیانا صاحب فتیانا صاحب کی خدمت اس میں کمیٹی بنانی پڑے گی نا مشاورت کے لیے جو بھی کمیٹی بننے کہ اکثر یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کمیٹیاں آتی ہیں وہ بات کر کے جاتی ہیں جا کے وزیراعظم صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ایون سپیکر صاحب کی موجودگی میں کیے گئے فیصلوں کو وڈرا کر لیا جاتا ہے تو یہ پہلے وزیراعظم صاحب سے شاہ محمود یہ لکھوا کے لے لیں تاکہ یہ نہ کل وزیراعظم صاحب باتیں کرتے رہے اور وزیراعظم صاحب بات میں کہیں خورم صاحب آپ لاس کومنٹ کچھ کہہ رہے تھے تو میں ایک پروڈرام کنکلوڈ کر دوں صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے دیکھئے آئینی ترامیم ہونی ہے پنجاب اسیمبلی میں بل آنا ہے ان کا مجودہ مسودہ مطن جو ہے وہ ٹیکسٹ لے کر آئیں اس پر سنجیدگی ہوگی اس پر گفتگو ہوگی اس طرح ہوا میں ازرائے کرم سوشل میڈیا کے ذریعے نئے صوبے بنانے کی گفتگو بند کریں خورم صاحب بہت شکریہ کائرہ صاحب ریاض فتیانہ صاحب تمام میمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پروڈرام میں انشاءاللہ اسی وقت تبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی